کیا تم تین ہزار میں مری جا سکتے ہو نہیں تو چلاو میں لے کے چلتا ہوں دوستوں کے ساتھ دوستوں کو لو ونڈو سیٹ پکڑو اور نکل پڑو بس میں دعا پڑھ لینا اور جاک کو ترسیدے اسلام آباد کے لاری اگڑے فیض آباد پہ اگر موسم انجوائے کرنا چاہتے ہو تو بے شک وے ان کے پچھلے ڈھک بھی جانا کوئی مسئلہ نہیں آیا شی مارو اسلام علیکم آباد کے لارے گوڑ صبح ابھی ٹائم ہو رہے ہیں تقریباً نو سوہ نو ہو رہے ہیں رات کو ہم نکلے سے گجرمالا سے بارہ بجے اور صبح یہاں پہ تقریباً مری میں پہنچے ہیں پانچ بجے پہنچے ہیں تو پانچ پہ جاتے ساتھ حالت بہت ٹیٹ تھے کیونکہ ساری رات سوئے نہیں تھے اب سین یہاں کہ سوہ نو بجے اٹھے ہیں اور چلیں گے ناشتہ کرنے ساروں کے ساتھ چلتے ہیں ناشتے کے بعد اب سارے یہاں پہ مار روڈ پہ برف سے کھیلویں کیونکہ آگے نہیں جا سکتے رات کو برف بار ہوئی تھی جس وجہ سے سارے رستے بند ہیں اور اب بیٹری بھی لو ہے اب مجھے دوست کا ممبائل یوز کرنا پڑے گا چلو مارو 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 تو چائے پیلو نا یار کیا ہوگی ٹرافک اس لئے جاہاں ہے کیونکہ مری انتظام نے ایک طرف سے کچھرہ ٹھویا جاہا رہا ہے جو کہ ایک بہت اچھا قدم ہے اس کی جانے سے آج کا سارا دن اپنا موج مستی میں گزر گیا اب ہم جا رہے ہیں مال روڈ کی طرف کیونکہ اب رات کا کھانا جو کھانا ہے یار کیا ہوگیا ماشاءاللہ ہے گوھر مار بھائی سارٹا شہر بجھنا مارا سارٹا شہر بجھنا مارا دل آگ گیا مارکی شہر ملتے ہیں صبح پھر آپ کو ناشتے ہیں میں جتنا لمبا کیا ہے دائے اتنا ہی کام کیونکہ مری جو ہے آم لیڈ موڈی موڈی مری جو ہے اجPS اب ناشتہ کرنے کے بعد اس نے نشتہ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جان رہا ہوں جن آرہا ہوں پٹرے آٹا جب پٹرے آٹا کے سی ن ساتھ جو کہ usher چیئر لیفٹ لیں گے کس کو کہتے ہیں نیو مری چیئر لیفٹ لیں گے چیئر لیفٹ لیں گے وہاں سندر ہوں گے اور یہ باقی راش پیچھے پورا وہاں سے ہم چلتے آئے ہیں اور ابھی یہاں پہ پہنچے ہیں اور آکے وہ لائن ہے یہاں پہ کہاں چلے گی یہ لائن اوپر تک جا رہی ہے فائنلی اے 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 ٹیشن لے لو ہاں 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 پتریاتا والی سیڈ مزید اوپر جا رہے ہیں پرسوں رات کو برفباری تھی ابھی تو خیر دھوپ نکلی ہے ویسے برفباری اور اوپر آگے پڑی ہے تو 즐ٹے ہیں موسیقی موسیقی اور ناشتہ کر کے اب ہمیں نکلنا ہے اسلام آباد کے لئے بارہ بجے کا ٹائم ہے اور ٹائم ہو گیا بھی ساڑھے گھانا بارہ بجے ہمیں نکلنا ہے اپنا روم چھوڑ کے اور اسلام آباد جانا ہے تو چلتے ہیں ماری کے بس ٹینڈ پہ بیٹھ رہے ہیں اور جائیں گے سیدھا یہاں سے فیض آباد اسلام آباد کا جو لاریٹ ہے وہاں پہ چلتے ہیں یہ ہے اسلام آباد کا میکنسٹیشن جو تمہیں پہلی بار ایکسپیئرنس کروں گا کہ اس میں سفر کر کیا کیا فہا لگتا ہے ہی ترامہ بیٹھئیے چلو 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 یہاں پہ کھڑے ہونے کو جگہ نے مینر صاحب بھی کہہ رہے ہیں بیٹھنے کی جگہ بناو کیا فہا چلتے ہیں بہت ہی کوئی خراب قسمت ہے ہم مدرد ہیں پیمز میٹرو سٹیشن پہ اور اب جانا تھا ہم نے فیصل مسجد سامنے اور یہ اتنی لمبی روڈ ہے ٹرڈ نہیں ہے کوئی بندہ نہ سنٹورس جا سکتا سائیڈ پیچھے اب آگے سے جائیں گے ٹرڈ لیں گے ٹرڈ لے کے پھر جام جائیں گے سنٹورس دیکھو فیصل مسجد جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں دیکھو آپ کوئی پتہ نہیں بہت خجل گراب بھی ہو رہی ہے اپنا شہر نہیں ہے بہت مشکل ہوتی ہے انٹورس سے فیصل مسجد پیدل جا رہے ہیں جا رہے ہیں فیصل مسجد وہ بھی پیدل پتہ نہیں تقریباً چار سے پانچ یا چھے کلومیٹر کا رستہ ہے سارا اور وہ پیدل جا رہے ہیں ہمیں تھا کہ ہم پیمز میٹرو سٹیشن وہاں سے اتریں گے تو زیادہ قریب ہے پر قریب نہیں ہے یہ کافی دور ہے اسلام آبادی بھی بہت بھو ہیں اچھے بھلے ہیں وہاں پر ترنے لگے تھے مین روڈ پر پہلے بندہ کہتے ہیں نہیں ہوں میٹرو پہ جاؤ میٹرو پہ جاؤ اس کے بعد آپ وہاں سے جانا آپ کو بہت حسان پڑے گا ایک اور بلندر بس والے کو کرایا دیا اس نے بکایا دیا ہی نہیں پوٹر تھاک گیا بھولا یا بھولا ہوں تھک گے اللہ اللہ آبادی بھولا مزید پہلے ہیں اور یہاں پہ بہت 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 لگی تھی سینٹوروس سے آئی ہوں پیدا چل کے تو ہم روت کھا رہے ہیں بس اب یہاں پہ مسئل میں پہنچی گئی ہیں بس اب بندر چل کے نماز پڑھتے ہیں تو تھکے ہیں میں کافی پر پھر بھی ایڈوینچر اپنا جاری ہے فائنلی ہوں پہنچ کے در فیصل مسید ساروں کی ایڈوینٹ خوالی ڈیوینٹ بہت کجل کھنا بھی ہے ابھی فیصل مسید سے جا رہے ہیں واپس گجرانوالا کیونکہ دیر بڑی ہو گئی ہے اور تقریباً پانچ بچ رہے ہیں اور ہمیں پہنچنا گھر بھی تو گھر سے بھی بھون آ رہے ہیں اس وقت سے نکلنا پڑے گا جلدی کافی ٹیم گزارے ہیں اندر پر اس طرح نہیں گزار پہ تو بچ اتنا ہو گیا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اب یہاں سے جا رہے ہیں اس کے اندر تو بس اب چل رہے ہیں اندر اپنی حالت اور طبیعت اور خراب ان دونوں کا مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سونے کا فیصلہ کیا ملتے ہیں پیر اگلے بلوگ میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں